السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ محترم ناظروں سامین حضرات حبیبی اسلامی نیٹورک پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں قربانی سے مطالق ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ امرے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سماعت کریں تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگو اگر اللہ نے آپ کو مال و ذر عطا فرمایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیجئے اس لئے کہ اللہ کریم ایام قربانی میں سب سے پہلے اگر کوئی نیکی بندے کی قبول کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہے اس کو اللہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن جب قربانی کرتا ہے یعنی اپنے جانب سے جانور کو زباہ کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو سامین حضرات جب آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے حصے کے گوشت کے آپ تین حصے کریں کتنے؟ صرف آپ کو تین حصے کر رہے ہیں آپ تین حصے جب کریں گے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت راز ہے آپ کی قربانی سے کسی غریب کا بھی بھلا ہونے والا ہے آپ کی قربانی سے آپ کے رشتہ دار آپ کے عزیز و اقربہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور یقیناً وہ مسرت اور شادمانی کا ماحول پیدا ہو جائے گا اس لیے جب آپ قربانی کریں تو اس گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ آپ اپنے گھر میں رکھیں دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقاریب میں تقسیم کریں اور تیسرا حصہ گوشت کا جو آپ کے پاس ہے وہ غربہ مساکیر میں آپ تقسیم کریں لیکن سامین حضرات آج کا ماحول ایسا چل رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جب قربانی کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا گوشت لے کر اپنی فریج میں بھر دیتے ہیں اور اس کو مہینوں تک کھاتے رہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کسی نہ کسی کا حق ضرور مار رہے ہیں قربانی تو آپ کی ہو جائے گی لیکن آپ حق حقوق العبد میں گرفتار ہو جائیں گے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے آپ اس حق والے تک اس حق کو ضرور پہنچائیں تو سامین حضرات اگر آپ کو لگتا ہے بھائی کا بھلا ہوگا ہمارے بھائی کو مسئلہ معلوم ہوگا تو ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر فرمائیں اور ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ